اسلام علیکم and hello everyone welcome back to toss it up آئی ایج بناتے ہیں لوکی سے ایک ڈش بہتی مزدار سے ڈش بنے گی جو لوگ لوکی نہیں کھاتے ہیں اس ڈش کو کھانے کے بعد وہ بھی لوکی بہتی شوق سے کھائیں گے سب سے مزدار بات اس رسیپی کی یہ ہوگی کہ اس میں تیل بہتی کم ہوگا سٹیمڈ ہوں گے یہ پکوڑے تو بس ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنس میں اس رسیپی کو شیئر کیجئے گا بل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا اسے آپ کو میرے آنے والے سارے نوٹفیکشن کے بارے میں پتہ چلتا رہے گا تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں لیں گے ایک لوکی چھوٹی لوکی لیجئے گا اگر آپ کے پاس بڑی لوکی ہے تو اسے ہاف کر لیجئے گا پیل کیجئے گا اسے اچھی طریقے سے واش کیجئے گا اور پھر اسے گریٹ کر لیجئے گا کسی بھی طریقے سے آپ اسے گریٹ کر لیجئے بہت زیادہ باری گریٹ مت کیجئے گا پانچ منٹ کے لیے اسے ایز ایز رہنے دیجئے گا اور اس کے بعد اچھی طریقے سے ہاتھوں سے دبا کر اس کا سارا پانی نکال دیجئے گا کوشش کیجئے گا جتنا زیادہ پانی آپ نکال سکیں اتنا نکال لیجئے گا اور پانی کو ڈسکارڈ نہیں کرنا اسے رکھ دیجئے گا بعد میں وہ گریوی میں یوز ہوگا تو یہ ہماری قدو کش کی ہوئی پانی نکلی ہوئی لوکی تیار ہے اب اس میں جو مسالے جائیں گے وہ ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون حلدی کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس میں ہے پنک سالٹ ایک ٹی سپون اس میں زیرے کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون کالے مرچ کا پاوڈر ہے ہاف ٹی سپون اس میں چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون ہی امچجب کا پاوڈر جائے گا ون فوٹھ ٹی سپون اس میں بیکنگ سوڈا جائے گا بیکنگ سوڈا ضرور ڈالی گا اس سے پکوڑیاں بہت سوفٹ بن کے تیار ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ اس میں بیسن استعمال ہوگا تو یہ آل ٹوٹل پانچ ٹیبل سپون بیسن ہے جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی ڈالیں گے یہ جو ہماری لوکی تھی قدو کش کی ہوئی اس کو اچھی طریقے سے آپ چیک کر لیجئے کہ اس میں کوئی پانی تو نہیں ہے اور پھر اس میں ڈال دیجئے ون فوٹھ ٹی سپون اجوائن کا اور اسے ہاتھوں سے رگڑ کر ڈالیے گا اور پھر سارے مسالوں کو اس میں ڈال دیجئے گا بیسن کو پہلے آدھا ڈالیے گا اچھی طریقے سے اسے ہاتھوں سے میکس کیجئے گا دبا دبا کر جس سے اس کا جو بھی پانی ہے وہ نکل جائے الگ سے آپ کو اس میں کوئی بھی پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بیٹر ابھی بہت زیادہ گیلہ ہے تو آپ اس میں بچا ہوا بیسن ڈال دیں تو اس میں آل ٹوٹل پانچ ٹیبل سپون پورا بیسن پڑ گیا تھا اسے اچھی طریقے سے میکس کریں گے اور پھر اسے فریج میں رکھ دیں گے فریج میں ضرور رکھے گا اگر آپ نے نمک ڈالا ہے کیونکہ پھر یہ بیسن بہت زیادہ پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے لوکی کی وجہ سے تو آپ فریج میں رکھیں گے تو یہ ٹائٹ بنا رہے گا آپ چاہیں تو مسالوں کو اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن لوکی کی اپنی مٹھاز بہت ہوتی ہے تو یہ ریشو مسالوں کا بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے لیکن آپ کے ٹیسٹ کے اوپر ہے آپ چاہیں تو اسے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب گریوی میں جو مسالے جائیں گے اس میں دو ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا لال مچ کا پاودر ایک ٹی سپون ہلدی کا ایک ٹی سپون زیرے کا ایک ٹی سپون گرم مسالے کا پاودر ایک ٹی سپون اس میں جائے گا سبزی مسالہ ہاف ٹی سپون کالے مچ کا پاودر اور ایک ٹی سپون نمک کا نمک تھوڑا دھیان سے ڈالیے گا کیونکہ جو پکوڑیاں ہم نے بنا رکھی اس میں بھی نمک اور مچ دونوں چیز ہے تو نمک اور مچ کا ریشو آپ اسی حساب سے رکھئے گا اس کے علاوہ ڈیڑھ انچ کا یہ ہے ادرک کا ٹکڑا بارہ سے پندرہ ہے اس میں لیسن کی کلیاں ایک میڈیم سیاہ اس کی پیاز تھی جسے چھل کر دھل لیا اور اسے کٹ کر رکھ لیا تھا رفلی چوپ کیا ایک بڑا ٹماتر ہے اسے بھی رفلی چوپ کر لی جائے گا اب یہ جو مسالے ہیں ادرک لیسن پیاز اور ٹماتر اسے بہت ہی اچھی طریقے سے بلکل فائن پیس دیجئے گا کسی مکسر گرائنڈر میں دھیان دیجئے گا کہ بہت ہی سمود پیوری بن کے تیار ہو اس کے علاوہ اسے بگھارنے کے لیے اس میں جائے گا ایک ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون ہینگ کا اب لیں گے ایک بڑا پین اس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون آئل جب تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں زیرہ اور ہینگ ڈال دیں گے اور جب زیرہ کریکل کرنے لگ جائے گا تو یہ جو ہماری پیوری تھی ادرک لیسون پیاز اور ٹیماتر کی اسے ڈال دیں گے اور اسے تین سے چار منٹ پکنے دیں گے ایک اچھا سا بوائل جب اس میں آ جائے گا کمپلیٹلی بوائل تو اس میں ڈال دیں گے جو سارے ڈرائی مسالے تھے اچھی طریقے سے اسے مکس کریں گے اسے کور کریں گے اور پکنے دیں گے ٹیماتر بہت زیادہ چھٹکتا ہے تو آپ دھیان دیجئے گا کہ اسے کور کر کے ہی کک کیجئے گا ہائی فلم پر اسے کک کیجئے گا پانچ سے چھے منٹ پر مسالہ اچھی طریقے سے بھوننے لگ جاتا ہے جب مسالے کا پانی کم ہونے لگ جائے تو آپ ایک بر اس کا ڈھکن ہٹائیے اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیجئے اور واپس سے اسے بھوننے دیجئے جب تک بہت ہی اچھی سے اس کی خوشبو نہیں آنے لگ جاتی ایک بار جب یہ مسالہ کمپلیٹلی کک ہو جائے تو جو ہم لوگوں کا پانی جو بچا ہوا تھا لوکی کا وہ اس میں ڈال دیجئے گا اچھی طریقے سے مکس کیجئے گا ایک بوائل آنے دیجئے گا اور پھر اس میں ڈال دیجئے گا چار سے پانچ کپ پانی پانی آپ اسی حساب سے ڈالیے گا جس حساب سے آپ کو گریوی بنانی ہو اب اس طرح کی دودھ پر ڈھکنے والی چھنی ہر کسی کے پاس ہوتی ہے آپ اسے اچھی طریقے سے گریس کر لیجئے گا آئل سے بہت ہی اچھی طریقے سے اس پہ آئل لگائے گا اور یہ جو ہمارا ہم لوگوں نے بیٹر بنا رکھا تھا لوکی کے پکوڑوں کا اسے چھوٹا چھوٹا ڈالیے گا بہت بڑا مد ڈالیے گا اور جب آپ اس پہ رکھئے گا تو تھوڑی سی جگھن چھوڑ کر رکھئے گا کیونکہ جب یہ سٹیم ہوگا تو تھوڑا سا زیادہ پھولے گا تو بس اسے چھوٹا چھوٹا پکوڑیوں کی طرح بنا کر اس پہ رکھتے جائے آپ چاہیں تو کسی بھی الگ طریقے سے کسی سٹیمر میں رکھ کر بھی اسے بنا سکتے لیکن اس طریقے سے آپ کریں گے تو جو یہ مسالوں کے ویپرز اس میں آئے گئے اس سے بہت ہی اچھا اس کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اسے کور کر دیجئے گا اور پہلے آپ اسے ہائی فلیم پر پکائیے گا جب اس کی جو گریوی ہے وہ بوائل ہونے لگ جائے تو فلیم کو بالکل لو پر کر دیجئے گا چھے سے سات منٹ میں یہ پکوڑیاں بلکل بن کے تیار ہو جاتی ہیں آپ چاہیں تو اسے پلٹ کا بھی پکا سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گریوی میں جانے کے بعد یہ آلریڈی چھار سے پانچ منٹ پھر سے پکے گی تو اس ٹیم ہو کے تیار ہو چکی ہیں ہماری پکوڑیاں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہیں آپ چاہیں تو انہیں اسے اسے کسی پر ڈپ یا کسی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے پر ہم اسے ڈالیں گے گریوی میں تو ابھی آپ دیکھیں گریوی اچھی طریقے سے بوائل ہو جائے اس سٹیج پر آپ چیک کر لیجئے کہ اس میں پانی سفیشنٹ ہے کی نہیں جتنی گریوی آپ کو رکھنی ہے اتنا پانی اس میں ڈال دیجئے گا بوائل کیجئے گا پھر پکوڑیوں میں ڈالیے گا پکوڑیوں میں بیسن بھی ہے جو پانی کو اپسوپ کرے گا تو وہ اپنے آپ تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو اسی حساب سے آپ اس میں پانی کو ڈالیے گا اور یہ دیکھیں ایک بار جب یہ بوائل ہو جائے گی تو یہ پھول کر تھوڑی سائز میں بھی بڑی ہو جاتی ہے کور کر دیجئے گا فلیم کو بلکل لو کر دیجئے گا اور دس منٹ کے لیے اسے پکائیے گا فلیم کو آف کر دیجئے گا اس میں ڈالیے گا تھوڑی سی دھنیا کی پتی اچھے سے میکس کیجئے گا پانچ منٹ کے لیے اسے کور ہو کے ایسے ہی رہنے دیجئے گا اور پھر اسے سرف کیجئے گا روٹی پراتے چاول جس چیز کی ساتھ آپ کھانا چاہیں بہت ہی مزیدار سے ریسپی ہے ایک بر ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسپی کو اپنا فیڈبیک کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا پنیریے میرے ساتھ ملتے ہیں اگلے میری دیومے